اس ویڈیو میں بات کریں گے دہ انگلو سیکزن ارا کے بارے میں اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ جتنے بھی پیریئرڈز ہیں اورل انگلیش پیریئرڈ میڈل انگلیش پیریئرڈ اس کے بعد رہنے ساتھ جتنے بھی ہیں وکٹورین رومنٹنگ ان سب کے بارے میں آپ کو پروپر ویڈیوز اس چینل پر ملیں گی تو میلے چینل سبسکرائب کر کے آپ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دہ انگلو سیکزن ارا کے بارے میں دیکھیں جب دنیا سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا رول نہیں تھا کہ آپ لوگ پیسے دیں اور جگہ خریدیں اور وہاں پہ سٹے کریں تب یہ تھا کہ آپ کے پاس جب بھی مطلب جس کے پاس پاور ہے جس کے پاس زیادہ آدھوریٹی ہے وہ جا کے کسی بھی لینڈ پر قبضہ کر سکتا ہے اور کہیں پہ بھی اپنی حکومت بنا سکتا ہے اس میں کوئی خاص پروپر رولز نہیں ہیں کہ آپ نے پیسے دینے ہیں پھر وہاں پہ رہنا ہے یہ ایسا سسٹم پہلے نہیں ہوا کرتا تھا تو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انگلینڈ پہ کون رہتے تھے تو انگلینڈ پہ سب سے پہلے دو ٹرائپس رہتی تھیں کیلٹس اینڈ گیلز اور کیلٹس اینڈ گیلز جو ہیں وہ لینگویجز جو بولتے تھے وہ ان کی تھی کیلٹک اینڈ گیلک لینگویج دو لینگویجز یہ لوگ بولتے تھے اور یہ دو ٹرائپس جو تھی وہ سب سے پہلے انگلینڈ پہ رہتی تھی اب اویسلی میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے پاس زیادہ پاور تھی وہ جا کے اٹیک کر کے کسی بھی لینڈ کو اکوپائی کر سکتا تھا تو اس ٹائم پہ رومنز جو تھے ان کے پاس کافی پاور تھی کافی اتھاریٹی تھی انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ جو کیلٹس اینڈ گیلز ہیں دونوں ویک ٹرائپس ہیں یعنی ان کے پاس اتنا کچھ خاص نہیں تھا یہ اتنے پاور فل تھے کیلٹس اینڈ گیلز جو تھے وہ وہاں پہ رہ رہے تھے رومنز جو تھے انہوں نے اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے کیلٹس اینڈ گیلز پر آ کر اٹیک کر دیا اور وہاں پہ یہ لوگ رول کرنے لگے یہ ازا رولر آئے تھے یہاں پہ آکے ان کا مقصد تھا کہ ہم نے یہاں پہ آکے رول کرنا ہے یہ لوگ اپنے ساتھ لیٹن لینگویج لے کر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے آکے یہاں پہ سٹیک کیا یہاں پہ رول کیا کافی انہوں نے بلڈنگز پر منائی اور اس کے بعد کافی زیادہ چیزیں ان کے کلچر کے ابھی بھی ہمیں ملتی ہیں ان کی لینگویج کا امپیکٹ ابھی تک ہماری لینگویج پر آیا ہے بہت سے ورڈس جو ہیں وہ لیٹن سے اڈاپٹ کیے گئے ہیں ہماری انگویج میں بہت سے ورڈس وہاں سے بارو کیے گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لینگویج اور جو کلچر ہے وہ اپنا امپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ون سی ای میں کیا ہوتا ہے انگلینڈ پر کس نے اٹیک کیا تھا رومنس نے رومنس نے جب اٹیک کیا تھا ون سی ای میں کیا تھا اور جب یہاں سے گئے تھے تب فور ففٹی سی ای تھا انہوں نے ون سی ای سے لے کے فور ففٹی سی ای تک یہاں پہ اپنی حکومت رکھی تھی اب بات یہ ہے کوشن یہ ریز ہوتا ہے کہ کیوں رومنس جو تھے انہوں نے اتنا رول تو کیا لیکن فور ففٹی سی ای کے بعد وہ کہاں چلے گئے اور اس لیے آپ کے مائن میں یہ کوشن آتا ہوں گا تو اس میں یہ ہے کہ رومنس جو جہاں پہ رہتے تھے اپنا لینڈ جو چھوڑ کر آئے تھے یہاں پہ انگلینڈ پہ کیلٹس اور گیلز پر اٹیک جب انہوں نے کیا تھا تو وہ اپنا لینڈ جو تھے وہ تو چھوڑ آئے تھے تو جب وہ اپنا لینڈ چھوڑ آئے تھے تو وہاں پہ ایک ٹرائب تھی وہ ان کی لینڈ پر اٹیک کرنا چاہی تھی اب برومنس نے سوچا کہ ہم اپنا لینڈ چھوڑ کر کسی اور کے لینڈ پر کیوں رہیں ہمیں اپنے لینڈ پر واپس جانا چاہیے اس لیے وہ انگلینڈ کو چھوڑ کر اپنے لینڈ پر واپس چلیں گے اب وہاں پہ رہ گئے صرف کیلٹس اور گیلز کیلٹس اور گیلز جو تھے وہ شروع سے ہی ویک ٹرائب تھی اب جو تھے جورس اور انگلو سیکزن یہ تین ٹرائب تھی جرمینک ٹرائب انہوں نے آ کر کیلٹنگ اور گیلنگ پر دوبارہ اٹیک کرنا شروع کر دیا اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ رومنس جب آئے تھے تو وہ ایزا رولار آئے تھے ان کا مقصد یہ تھا وہاں پہ آ کے رول کرنا ہے بلڈنگ بنانہیں ہیں یہاں پہ ایک اپنا سٹم جو سٹل کرنا ہے لیکن جو اینگل سیکزن اور جوڑ تھے ان کا جو مقصد تھا وہ ایزا سیٹلر آئے تھے یعنی ان کا یہ کنسرن نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے ہم نے رول کرنا ہے انہوں نے بس یہ سوچا تھا کہ یہاں پہ آ کے ہم نے رہنا ہے اور اپنا ایک ہوم لینڈ بنانا ہے یہاں پہ ہم پرمنینٹ سٹے کریں گے جس کی وجہ سے ان کو ہم انگلو سیکزنز بھی کہتے ہیں اسی را کا نام بھی اسی وجہ سے انگلو سیکزن تو اب یہ جرمینک ٹرائب سین تو یہ کیا بولتی تھی یہ جرمینک لینگویج بولتی تھی اور یہ سکینڈنیویا سے آئے تھے تو انہوں نے آکھے یہاں پہ اپنا جو ہے یہاں پہ رہنے لگے اب انگل سیکزنز کی وجہ سے ہی انگلینڈ کو مطلب کہنے لگے تھے لوگ انگل لینڈ اور اس کے بعد اب ہم اس کو انگلینڈ کہتے ہیں یعنی لینڈ آف ڈا انجلز تو اسی وجہ سے انگلینڈ کا نام بھی اسی طرح بڑا تھا تو بہت ہی ایزی سا کنسیپ تھا اس کا انگلو سیکزنیرہ کے سٹوریکل بیکگراؤنڈ کے بارے میں ہی حوپ آپ کو بالکل کلیر ہو گیا ہوگا تینکیو سو مچ ور واشنگ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسرائب ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے اسے سبسرائب کرنا لازمی ہے تینکیو سو مچ